موسیقی اسلام علیکم guys welcome back to my youtube channel vip taylor تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو کوٹ کالر کی کٹنگ اور مکمل سٹیچنگ بتاؤں گا تو یہ ہم نے بکرم کا ایک پیس لیا ہے جس کی لمبائی ساڑھے بارہ انچے اور چڑھائی پانچ انچے تو یہاں پہ ہم نے جو گھلہ ہے اس کی چڑھائی ساڑھے تین انچ رکھنی اور ساڑھے تین انچ پہ ہمیں ایک مارک لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کی جو ڈی پہ یہ ساڑھے چار انچ رکھیں گے اور یہاں پہ بھی ہم نے ساڑھے تین انچ کا مارک لگانا اور اس کو ہم نے اس طرح سے لائن لگا کے سیدھا کر لینا پھر ہم نے اس کو رونڈ میں ایک شیپ دینی ہے اس طرح سے اس طرح سے آپ نے گھول شیپ دینی ہے اس کو یہ ہمارا گھلائی میں آ جائے گا تو نیچے کی طرف سے ہم نے چڑھائی جو ہے ایک انچ رکھنی ہے تو اوپر کی طرف آپ نے ڈیڑھ انچ پہ ایک مارک لگا لینا تو یہ ڈیڑھ انچ پہ ہم نے مارک لگا لی ہے اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے نیچے والے نشان سے اوپر والے نشان کو ملا لینا ہے اور یہاں پہ سائیڈ پہ بھی آپ نے ایک لائن برا کر لینا ہے تو یہ ہمارے مارک کلیر ہو چکے ہیں ابھی ہم نے اس کو کینچی سے کٹ کر دیتے ہیں جلدی سے تو یہ ہمارا گھلہ جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے تو اس طرقے کا ہمارا کوٹ کالر آئے گا ابھی ہم اس کو کپڑے پہ پریس کریں گے اور یہاں سے ہم فولڈ کریں گے اس طرقے سے اور فولڈنگ کے بعد اس کو سلائی لگا دیں گے ابھی ہم نے کمیز کا فرانٹ پلا رکھنا ہے یہ آپ نے سیدھا رکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے یہ جو ہم نے گھلہ بنایا ہے اس کو رکھ کے آپ نے بلکل سینٹر میں سٹیچ کر لینا یہ آپ نے دھیان رکھنا کہ آپ کا جو گھلہ ہے اس کا سینٹر ہو کمیز کا سینٹر بلکل میچ ہو ابھی ہم نے یہاں سے جو سائیڈ ہے کہ ساتھ ساتھ سے سلائی لے کے جانے ہیں نیچے کی طرف یہاں پہ جانے کے بعد آپ نے اوپر کی طرف کپڑے کو گھمہ لینا اور پھر دوسری سائیڈ کے بلکل بکم کے ساتھ سے اپنے سلائی لگانے ہیں اور یہاں پہ پہنچ کے آپ نے اپنے سلائی کو اینڈ کر لینا پکا لگا کے اس کے بعد ہم کینچی سے اس کو کٹ کریں گے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میں آنڈا آپ کے لیے ایسی میزنگ ویڈیوز کھاتا رہا تو ویڈیو کو یاد لائک کر دو لازمی سے تو یہ ہم نے اس کو کٹ کر دیا اور ابھی ہم جب اس کو فورڈ کریں گے تو یہ بیک سائیڈ پہ چلا جائے گا اس طریقے سے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا بیک سائیڈ پہ چلا گیا ابھی ہم آپ نے سلائی کا مازن رکھ کے فرانٹ والے پلے کو تقریباً ایک پوگ کی سلائی کا مازن رکھ کے آپ نے کٹھائی کر لینا اندر سے یہ تو کرنا ہے تو ابھی ہم فرانٹ اور بیک پلے جو اس کو ٹیس کریں گے تو ایک چیز آپ نے دھیان میں رکھ رہی ہے آپ نے فرانٹ اور بیک پلے کو جب ٹیس کرنا تو آپ نے یہ جو مارا کالر ہے اس کو آپ اٹیچ نہیں کرنا کالر کا جو بلیک والا کپڑا ہے ہمارا اس کو آپ نے اٹیچ نہیں کرنا ابھی ہم نے ایک انچی پہ مارک لگا کے تقریباً ڈھیڑھ انچی پہ یا ایک انچی پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اپنی مرضی سے تو یہاں پہ ہم نے مارک لگا لینا ہے کٹ لگا کے تو یہاں سے ہمارا کالر جو سٹارٹ ہوگا بھی آپ نے یہاں سے اس کو ناب لینا ہے کہ آپ کا کالر کتنا آئے گا تو یہاں سے ہم نے ناب لیے اپنے کالر کو تو یہ مارا ساڑھ ستارہ انچ کالر آئے گا تو ابھی ہم نے بھگرم کا ایک پیس لیے اور اس کو ہم یہاں سے ساڑھ ستارہ انچ پہ مارک لگائیں گے اور اس طریقے سے ہم نے کالر کو کٹ کر لینا تھوڑا سا اپنے پچھا کٹ کرنا ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ مارک لر کیسا آئے گا تو اس طریقے سے آپ نے دیکھ لینا یہ مارک لر اس طریقے سے آئے گا تو ہم نے اس کو کپڑے پر پریس کر لیا اور ابھی ہم نے سلاحی لگانی ہے یہ سیڈ سے ہم نے بند کر لینا ایک سٹا کپڑے کو آپ نے کٹ کر دینا اور کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو سیدھا کر کے پریس کرنا اس پریس کے بعد ہم نے اس کو کمیز پر اٹیج کرنا یہ ہمارک لر سیدھا ہو چکے تو بھی ہم نے اس کو پریس کر دی ہے اور یہاں پہ ہم نے جھٹک لگا ہوا ہے نشان لگا اس نشان کے اوپر سے ہم کاظر لگانا سٹارٹ کریں گے محمد محمد تو یہاں سے آپ نے بلکل بریقی کے ساتھ کالر کو لگانا ہے تاکہ آپ کے گلے میں جو سرورٹ گیا رہا نہ آئے تو ایک نشان سے دوسرے نشان تاکہ آپ نے کالر کو یہاں تک لے کے جانا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو ہمارا گلہ کالر کا اس کو اس کالر کے اوپر ہم نے اٹیج کرنا اس طریقے سے رکھیں یہ میں ایک سائیڈ اٹیج کروں گا اپنے دوسری سائیڈ بھی اسی طریقے سے ٹیج کر لینے یہ ٹیج کرنے کے بعد ابھی ہم اس کو سیدھا کریں گے تو یہ ہم نے ایک سائیڈ سیدھے کر لیے ابھی ہم دوسری سائیڈ بھی شدی کریں گے اس طریقے سے اپنے کینسی کی مدد سے اس کی نوک نکال لینی ہے اگر آت سے نہ نکلے تو تو یہ ابھی ہم اس کو پریس کریں گے اور یہ آپ اس کالر کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا ہمارا کالر پیار ہو چکے ہیں موسیقی موسیقی